اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ چاہتا ہوں باللہ اللہ جلالہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعوض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن عزیز جب بھی پڑھا جائے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا جائے کہ شیطان کے باس میں ہو اگر کسی کو کسی عمل پر قتل کر ڈالے تو وہ قرآن عزیز کی تلاوت ہے کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ قرآن عزیز ایک ایسی کتاب ہے اگر اس کو کسی بندے نے پڑھ لی تو اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا بلکہ اس کی زندگی میں نہیں وہ قوموں میں انقلاب برپا کر دے گا لہٰذا یہ ہے کہ اس کو اس کتاب سے روک دو یہ برہراس اس کتاب سے علم حاصل نہ کرے تو اس لئے اس کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے حدیشری میں آتا ہے کہ جو مغرب کے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دس مرتبہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا جو صبح کے وقت پڑھ لے گا شام تک شیطان کے حملوں سے وہ محفوظ رہے گا بلہ لفظ اللہ جو ہے پستائیس سو دو مرتبہ استعمال ہوا ہے من الشیطان الرجیم اور لفظ اللہ کے اوپر میں اس لئے اس پر تفصیلی بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ تفصیل اور اس میں آ جاتی ہے صرف ترجمے ترجمے پہ تاکہ تھوڑے وقت میں ہمارا ترجمہ ہو جائے من الشیطان الرجیم من کہتے ہیں سے اور یہ قرآن عزیز میں تین ہزار دفعہ استعمال ہوا ہے الشیطان الرجیم شیطان شیعاتین ایٹی ایٹ مرتبہ استعمال ہوا ہے الرجیم دھتکارہ ہوا مردود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں جو متوقع غلطی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں تو ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا تو آپ نے ویسے ہی اونچی آواز میں میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی بھی درست ہماری ہوتی چلی جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ متوقع غلطی میں یہ ہوتا ہے اعوذو زو پڑھتے ہیں زو نہیں ہوتا زو ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی واؤ اور پیش ہوتا ہے وہاں پر ہونٹوں کو گول کرتے ہیں اور ایک متوقع غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ اعوذو یہ سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں جبکہ اس کو اعوذو زال کے ساتھ پڑھا جاتا ہے باللہ سمٹم یہ ہوتا ہے کہ کچھوں باللہ یہ پڑھ لیتے ہیں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے اور لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے میرے شیطان الرجیم جو طا ہے اس کو حمومن باریک پڑھتے ہیں تو اس کو موٹا پڑھنا ہے اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ با علیدہ ہے جارہ میں سے ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کا اسم ان اسمان یہ انتالیس طفعہ قرآن عزیز میں استعمال ہوا ہے لفظ اللہ یہ اللہ جللہ جلالہ کا جو صفاتی ذاتی نام ہے باقی سارے ہی صفاتی نام ہیں ذاتی نام اور صفاتی نام کا فضل اب یہ ہے کہ ایک شخص یا رحمان یا رحیم یا کریم یا لطیف اس سے دعا کر رہا اور ایک آدمی یا اللہ کہہ رہا جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے لفظ اللہ میں آ جاتے ہیں لفظ اللہ اللہ جللہ جلالہ کا ذاتی نام ہے الرحمن بہت ہی مہربان اور الرحیم رحم کرنے والا اور پیار اور شفقت کرنے والا رحمان میں جو رحمت ہے وہ عام ہے اور الرحیم میں جو رحمت ہے وہ خاص ہے یوں کہہ لیں کہ جو رحمان کی رحمت ہے وہ دنیا میں ہے رحیم کی رحمت جو ہے وہ آخرت میں ہے عام ہر ایک کے لیے کافر کے لیے مشرق کے لیے دہریہ کے لیے اللہ کا جو نافرمان ہے اس کے لیے بھی عام ہے رحمت اس کو ملی ہوئی ہے الرحیم وہ رحمت خاص مسلمانوں کے لیے قیامت والے دن اللہ جللہ جلالہو ان کو اپنی رحمت عطا فرمائیں گے پرجوش رحمت کرنے والا ایک سو بیاسی مرتبہ الرحیم ہمیشہ ہمیشہ سے رحم کرنے والا کریم اور جمیل کے وزن پر مسلسل رحمت کرنے والا شفقت کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی متوقع غلطی اس میں یہ بھی ہو سکتی کہ بسم اللہ اس کو موٹا پڑا جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں لوگ جو اللہ حاج ہے یہ ادا نہیں ہوتی بسم اللہ بازر بے نہیں ہوتا بازر بی ہوتا ہے اور میمزر میں نہیں ہوتا میمزر می ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الفلام جب بھی عربی زبان میں آتا ہے دی اور دے جو انگلیش میں ہم کہتے ہیں کسی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے خاص کرنے کے لیے الفلام اور یہاں پر ایک تمام طریفیں اللہ کے لیے تمام طریفوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس شکل میں جس کی جو بھی طریف ہوتی ہے وہ حقیقتاً اللہ کی طریف ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام طریفیں اللہ جللہ جلالہ کی بلفظ ہم یہ کہیں کہ لائٹ میں روشنی بہت ہے تو ہم نے اس لائٹ کی طریف کی لیکن حقیقت میں یہ طریف اللہ کی ہے ہم کسی چیز کی کسی صورت میں بھی طریف کرتے ہیں تمام طریفوں کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جس شکل میں طریف ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی طریف ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کا بنایا ہوا شہکار ہے تو طریف تمام طریفوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی طریف اللہ جللہ جلالہ کی لیللہ ہی یہ ترجمے میں آتا ہے کہ لام کے نیچے شارٹ کا قیدہ میں بتلا دوں کہ لام کے نیچے جب زیر ہو تو اس کو کے لیے اور اس لیے کے معنی میں لیا جاتا ہے کے لیے کہ یہ اس کا ہے لیللہ اللہ جللہ جلالہ رب العالمین رب کہتے ہیں پالنے والے کو اور پل پل ذرے کو پالنے والی ذات جو ہوتی ہے وہ رب ہوتی ہے کہ پرورش کرنے والا پالنے والا ذرے ذرے کو پل پل پالنے والا جو ہوتا ہے وہ رب کہا جاتا ہے رب البیت استعمال ہوتا ہے رب المال استعمال ہوتا ہے کہ یہ گھر کا پالنے والا ہے یہ مال کا مالک ہے رب العالمین تمام جہانوں کا پل پل اور ذرہ ذرہ پالنے والی ذات وہ اللہ جلالہ کی عالمین تمام جہانوں کا یہ قرآن عزیز میں اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے تو الحمدللہ رب العالمین میں جو متوقع غلطی ہے وہ بتا دیتا ہوں الحمدلہ پڑھا جاتا ہے لوگ پڑھ لیتے ہیں الحمدلہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں اگر الحمدلہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا آگ کی گرمی کا ختم ہونا الحمدللہ رب العالمین الحمدلہ کے ساتھ پڑھیں گے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم میں بسم اللہ میں بات ہماری ہو چکی مالکی یوم الدین مالک ہے یوم دن کا یعنی اللہ جلالہ قیامت کے دن کے مالک ہیں مطلب یہ ہے کہ اب بھی اللہ مالک ہے تب بھی اللہ مالک ہوں گے اب یہ ہے کہ ملکیت مجازی اللہ جلالہ نے کسی نہ کسی کو دے دی ہے یہ پیپر کس کا ہے جی میرا ہے جی گاڑی کس کی میری گھر کس کا ہے یہ اس کا کوئی نہ کوئی ملکیت کی شکلیں ہیں لیکن حقیقی طور پر اللہ ہیں لیکن یہ کہ قیامت والے دن آواز ہوگی لیمانی الملک اليوم آج بادشاہت کس کی ہے مالک یوم الدین کسی قسم کی کوئی مجازی ملکیت ایک ذرے کی بھی کسی کی نہیں ہوگی مالک یوم الدین تمام کی تمام ملکیت اللہ بھاک واپس لے لیں یوم دن الدین بدلے کا دن مالک یوم 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 ایام استعمال ہوتا ہے یوم العید یوم الاکور یوم آخرت یہ تین سو تریانوے دفعہ یہ چار سو پندرہ دفعہ یہ دونوں آتے ہیں الدین بانوے دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ایاک نعبود و ایاک نسعین ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ایا الہدہ ہے کاف الہدہ ہے موقع ملہ تو تفصیلی گرامر میں اس پہ بات کریں گے قرآن ازید میں چوبیس مرتبہ آیا ہے نعبود و ہم عبادت کرتے ہیں و ایاک عابد اور معبود استعمال ہوتا ہے و ایاک نسعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں یہ جو استعانت مدد عون اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ نسعین بھی اسی سے ہے پھر آگے آپ کو بتائیں گے کہ نون کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے جیسے کہ عابود و ایک مفرد کے لئے ہوتا ہے نون جب آ جاتا ہے گرامر کی یہ بات ہے نعبود و ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ایک تربیت بھی ہماری کر دی گئی ہے کہ پہرے اللہ کی عبادت اور بندگی ہے پھر اللہ سے اپنے مسائل کی مدد اور اپنے مسائل کی استعانت اور معاملت ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا قیدہ اولٹ ہے ہم کہتے ہیں پہلے میرے مسائل ختم ہو جائیں اور میں خوشحال ہو جاؤں تو پھر موت بہت بڑا بزرگ بن جاؤں گا پھر اللہ کی راستے میں نکلا بھی جاؤں گا پھر یہ ہے کہ مسجد میں میں دیرے لگا دوں گا لیکن پہلے میرے مسائل حال ہو لیکن قیدہ کیا ہے کہ پہلے ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی کرتے ہیں کسی صورت میں کسی کی کوئی عبادت نہیں کرتے اور مدد میں امید ہر قسم کی آپ ہی سے لگاتے ہیں اس میں پھر وہ تفصیل ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے اللہ جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری تعریف کی میرے بندے نے میری سنا کی اور تعریف کی اللہ فراماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا کہ میرا بندہ جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں یہ مالک یوم الدین کی ادھاگی کر لیتے ہیں مالک یوم الدین میں جو متوقع غلطی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یوم پہ ہونٹ گول نہیں کرتے اور اس کو یوم الدین اس پہ ویسے کم ہی ہوتی ہے لیکن یوم کو یوم پڑ جاتے ہیں وہ جب آ جاتا ہے ہونٹوں کو بالکل گول کریں گے مالک یوم الدین ایاک نعبودو و ایاک نستعین ایاک نعبودو و ایاک نستعین نعبودو ایک تو یہ کہ ہونٹ گول نہیں کیا جاتے ایک یہ ہے کہ دال کو لمبا لوگ پڑ جاتے ہیں ایاک نعبودو و ایاک نستعین یہ والا نہیں ہونا چاہیے نعبودو و ایاک نستعین یا سادا من سمع الحاديث بقلبه نال النظر تذاک خير المغنم موسیقی 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 موسیقی